یاروں کی ذمہ داری ہے کہ جب وہ فارم الیون سارے دے کہ اس کے مطابق ٹوٹل کر کے دے دے وہ اس کے لیے تیار نہیں لڑائی کرنی پڑی جتوجہت کرنی پڑی تب جا کر جو نو حلقے تھے ان کا معاملہ الیکشن کمیشن میں گیا ان میں سے تین کے ریزلٹ انہوں نے دیئے اور اس میں سے جو باقی چھے ہیں وہ اب الیکشن کمیشن کے پاس اسلام آباد میں اس کی ہیرنگ ہوگی یہ ہم سمجھتے ہیں کہ ہماری بڑی کامیابی ہے کہ ہم نے اپنی ان سیٹوں کو بچایا ہے میرا پہلا مطالبہ یہ ہے کہ جن سیٹوں کی ہیرنگ وہاں پر ہونی ہے ان سب کے تھیلے بھی منگوائے جائیں تاکہ ان آروز کے قبضے سے یہ چیزیں نکلیں جس میں منورنگ ہو رہی ہے اس وقت اور میں حیران ہوں کہ آروز اور ڈی آروز ڈسٹرک کے جو ریٹرننگ افسر ہیں وہ تو بیوروکریسی سے مطالق ہیں یہ کیا نظام ہے کہ بیوروکریسی پیپلز پارٹی کا تم چھلہ بنی ہوئی ہے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے کوئی چیف سیکریٹری اس کا ایکشن لینے والا نہیں ہے کوئی مطلب اس میں ڈی ایم جی ان کے گروپ ہوتے ہیں کوئی پوچھنے والا نہیں ہے کہ بھائی ہے کیا تم ہماری کلنگ کا ٹھیکہ بنے ہوئے ہو پارٹی ورکر کے طور پر کام کر رہو لوگ چیخ رہے ہیں چلا رہے ہیں لڑ رہے ہیں اتجاج کر رہے ہیں ان پر پتھراؤں کیا جا رہا ہے پارٹی کو سپورٹ کی جا رہی ہے لیکن ہلنے کے لئے لوگ تیار نہیں ہیں ظاہر ہے اس پورے نظام کی تمام چیزیں ایکسپوز بھی ہو رہی ہیں یہ ریاستی دارہ ہے جو بیوروکریسی کا جا رہا ہے تو ریاستی داروں کے جو کسٹوڈین ان کو دیکھنا چاہیے کہ اس ادارے کے لوگ کس طرح سے اس نظام کو چلا رہے ہیں